آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہو کبھی بھی نہیں دیکھا ہو کہ گرڈ سٹیشن ہو وہاں کسی نے تار لگائی ہو کہ گھر کا بنا کروشن ایسا نہیں ہو سا وہاں سے پاور کہربائی لہریں وہاں سے آگی جاتی ہے ٹرانسفارمر ٹرانسفارمر اس کو ٹھیک تھاک کر کے کہ جس گھر کو جو تاکت دینی ہے بجلی کی اس کے مطابق بنا کے وہ تاروں کو گیشتے ہیں تو وہ تب جا کے وہ گھر روشن ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ٹرانسفارمر کو چھوڑ کے ڈائریک گرڈ سٹیشن سے وہ بجلی وصول کرے ایسا کبھی ہوا نہیں اور اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا بلو سلامت نہیں اس کا بلو زائے ہو جاتا ہے اس کا گھر صبح ہو جاتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے یا وہ نقصان ہو جاتا ہے تو جس نے بھی روشنی لینی ہے کاروائی اور الیکٹریسٹی جس نے لینی ہے اس نے ٹرانسفارمر سے لینی ہے ڈائریک گرڈ سٹیشن سے لینی سکتا اس لیے کہ اس کے اندر برداش کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے حضراتی گرامی یہ اللہ کے بڑی یہ علماء حق ہے بالکل روحانی ٹرانسفارمر کی طرح ہوتے ہیں ہماری پوزیشن وہ نہیں جو کاملین کی ہے اس لیے کہ کاملین براہ راز ٹرانس گرڈ سٹیشن سے لیتے ہیں اور جو ناکسین ہوتے ہیں وہ گرڈ سٹیشن سے نہیں لے سکتے ہیں وہاں خطرے ہوتے ہیں وہاں بے عدوی ہو گئی تو نقصان ہوتا ہے بہت بڑا ایمان کا خزانہ ہاتھ سے جا سکتا ہے تو انسان یہ عام مومن دربار پر کسی شیخ کامل پر آکے کے ہاتھ میں جب بات دیتا ہے تو وہاں سے اس کی صلاحیت کے مطابق کرنٹ حصول کرتا ہے تو یہ حصول ہے کہ جہاں لائٹ روشن ہو جائے وہاں اندھیرہ نہیں ہو تو لائٹ کیا ہے اندھیرہ کیا ہے اس کو اختصارا یوں بیان کرنا چاہوں گا کہ لائٹ یہ میکیاں ہیں اور اندھیرہ یہ گناہ ہے تو جہاں لائٹ روشن ہو جائے بڑا روشن ہو جائے پھر وہاں پر اندھیرہ گناہوں کا نہیں رہتا وہاں سجدے سجدے لگر آتے ہیں وہاں آمسو یا آمسو لگر آتے ہیں اس لیے کہ یہ ٹرانسفارمر در ٹرانسفارمر روشنی در روشنی بارگاہ رسالت سے آتی ہے اس سے ہر امتی کے دل میں وہی نور آتا ہے کوئی اور یہ بار میں بتاؤں کہ جو پروڈکشن آنس ہے وہ گرڈ سٹیشن ہے ٹرانسفارمر کوئی نئی روشنی پیدا نہیں کرتا نہ اس کی اپنی ہوتی ہے بلکہ وہ پیچھے سے حصول کرتا ہے پھر صلاحیت دے کے آگے گروں میں منتقل کرتا ہے یہی ہاتھ شیخ کامل کا ہوتا ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے حضور کی محبت کی بڑھتا ہے جو بھی بات کرتا ہے وہ شریعت کے مطابق کرتا ہے جو کام کرتا ہے وہ طریقت کے مطابق کرتا ہے خود جس طرح روشن ہے اسی طرح ہر آنے والے کے زینے میں بھی ایک روشنی کا مینار لگا دیتا ہے اور جو وہ روشنی جنتی ہے جو بلک جنتا ہے تو ہر دیکھنے والا یہ کہتا ہے یہ روشنی وہی ہے جو مدینہ شریف کی روشنی ہے جو مدینہ شریف کی روشنی ہے